دوستو پچھلے کچھ سالوں میں انڈین کرکیٹ ٹیم نے کئی بڑے بڑے خطاب اپنے نام کیے ہیں اور انڈین کرکیٹ ٹیم دنیا کی ون آف دہ بیسٹ کرکیٹ ٹیم بن گئی ہے انڈین کرکیٹ ٹیم کی کامیابی کے پیچھے کئی بڑے بڑے دگج کرکٹس کے ہاتھ ہیں جن میں سے ایک نام روحیت شرما کا بھی ہے روحیت شرما نے جس حالات سے لڑکر آج یہ مقام حاصل کیا ہے وہ واقعی میں قابل تاریف ہے روحیت شرما پہلے ایک چھوٹے سے دو کمروں کے گھر میں رہا کرتے تھے اور آج وہ 30 کروڑ روپے کے ایک آلیشان گھر میں رہتے ہیں تو چلیے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے کی روحیت شرما کس طرح آپ نے 170 کروڑ روپے کے نیٹ ورث خرچ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ روحیت شرما کے فین ہیں تو اس ویڈیو کر دو لائک تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں روحیت شرما کے گھر سے دوستو روحیت شرما مومبئی میں ایک آلیشان گھر میں رہتے ہیں جو کہ مومبئی کے آہوجہ ٹاورس میں استحت ہے روحیت شرما کا اپارٹمنٹ 53 فلورز کی بیلڈنگ کے 29 فلور پر ہے اس اپارٹمنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس بیلڈنگ سے ایریبین سی کا خوبصورت ویو دیکھنے کو ملتا ہے روحیت شرما کے اس فور بیڈروم والے اپارٹمنٹ کی قیمت قریب قریب 30 کروڑ روپے ہے ان کی اس بیلڈنگ میں کئی فیسلیٹیز ہیں جن میں شیف آن ڈیمانڈ بزنس ایریہ، سویمنگ پول، سنوکر روم، یوگا روم، بچوں کیلئے پاک، جم اور مینی تھیٹر شامل ہیں اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ روحیت کے گھر کی کوئی جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو چلتے ہیں روحیت شرما کے کار گیریج میں ان کو لکجیوریس اور ایکسپنسیو کارز رکھنے کا بہت شاک ہے اور ان کی کمپلیٹ کارز کلیکشن کی پرائز پانچ کروڑ سے بھی اوپر ہے روحیت کے پاس ایک بی ایم ڈیویو 350i ہے جس کی قیمت ہے سی لاکھ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک مرسیڈیز جی ایل ایس 350D بھی ہے جس کی پرائز ہے نبی لاکھ روپے روحیت کے پاس ایک بی ایم ڈیو ایم 5 بھی ہے جس کی قیمت ہے دو کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک سکوڑا لارا بھی ہے جس کی پرائز ہے بیس لاکھ روپے اب چلی دوستو ان کے گیریج سے نکل کر سیدھا چلتے ہیں ان کے وارڈ روپ میں اور جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہی ہے کہ بھارتی کر کے ٹیم کے سبھی خلاڑیوں کو مہنگی مہنگی واشز پہننے کا کافی شاک ہے اور روحیت شرما بھی ان میں سے ایک ہیں یوں تو روحیت کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک واشز کا کلیکشن موجود ہے اور انہوں نے خود اپنے ایک انٹیو میں کہا تھا کہ میرے پاس قریب قریب ایک سو واشز کا کلیکشن ہے لیکن ان کی سب سے مہنگی واش ہے ہبلٹ فراری یونیکو میجک گولڈ جس کی قیمت ہے چھبیس لاکھ روپے اس واشز کی خاص بات یہ ہے کہ اس واشز کو فراری اور ہبلٹ کمپنی نے مل کر لانچ کیا تھا اور اس واشز میں کچھ کونٹیٹی میں گولڈ بھی یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ روحیت کے پاس ایک ہبلٹ کلاسک فیوجن ٹائٹینیم بلیک ہے جس کی قیمت ہے پانچ لاکھ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ہبلٹ کلاسک فیوجن بلو کرونو گرافٹ ٹائٹینیم بھی ہے جس کی قیمت ہے چھے لاکھ روپے اب انت میں بات کرتے ہیں ان کی انکم اور نیٹ ورث کے بارے میں وی ایک تیووینٹی میںچ کے 0.50000 روپے چارج کرتے ہیں روہید چرمہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کے 5 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں روہید کی اوڈی آئے میچ کی فیصہ 3 لاکھ روپے اس کے علاوہ وی ایپیل میں ممبئن انڈینز کے اور سے کھیلتے ہیں اور وی ایک سیزن کے 7 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں روہید کسی بھی برینڈ کو انڈوز کرنے کے لیے 4 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں دوزار اکیس کے حساب سے ان کی نیٹورٹ ہے ایک سو ستر کروڑ روپے تو دوستو دیکھا آپ نے کی کس طرح روحی چرم آپ نے ایک سو ستر کروڑ روپے کی نیٹورٹ خرچ کرتے ہیں اگر آپ ان کے فین ہیں تو سوڈیو کو دو لائک اور ہمیں کمنٹ کر کے بزار نیکس ویڈیو کی سکر کرتے ہیں